چلی آباد پنجاب کی پنجاب سرکار میں منتری اور کانگریس کی سٹار پرچواراکن نفجوز سنگھ صدو نے ایک بار پھر سے سی ایم امرندر سنگھ پر حملہ بولا ہے پچھلے دنوں نفجوز کور نے سی ایم امرندر کو آڑے ہاتھ لیا تھا اس بار صدو نے سی ایم کے خلاف موچا کھول دیا ہے دیکھیں ریپورٹ پنجاب کے فائر بریگیڈ نیتا نفجوز سنگھ صدو نے ایک بار پھر مکہ منتری کیاپٹن امرندر سنگھ پر حملہ بولا ہے اس بار تو صدو نے کیاپٹن کے خلاف موچا ہی کھول دیا ہے نفجوز سنگھ صدو نے بینا نام لے امرندر سنگھ پر جم کر حملہ بولا صدو نے کہا کہ وہ بھٹینڈا کی دھردی پر شرید دم دمہ ساہیب سے دم لے کر آئے ہیں کوئی کہتا ہی کہ اگر سبھی تیرا سیٹے ہار گئے تو اسطفہ دے دوں گا لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر بے عدوی کرنے والوں پر کارواہی نہیں ہوئی تو میں اسطفہ دے دوں گا بہت دیکھلی راجسبہ کی سرستان ہیں وہ منتری پر اتنا ہی نہیں انہوں نے اشاروں ہی اشاروں میں بادل پریوار اور کیاپٹن امرندر سنگھ میں ملی بھگت کا بھی آروپ لگا دیا صدو نے کہا کہ بیعدوی ماملے میں جب جسٹس رنجن سنگھ کمیشن نے اپنی ریپورٹ دے دی تو پھر آروپیوں کے خلاف FIR کیوں نہیں درج ہوئی SIT بڑی ہے یا پھر کمیشن کی ریپورٹ کمیشن کو SIT سے کوئی لینا دینا نہیں ہے صدو نے لوگوں سے یہ بھی کہا کہ جو بیرد بھی کرنے والوں کو بچاتے ہیں انہیں بھی ٹھوکا جائے دراصل پچھلی دنوں کیاپٹن امرندر سنگھ نے کہا تھا کہ لوگ سوچناو میں کانگریس پنجاب کی سبھی تیرہ سیٹوں پر ہار گئی تو بھی مکھی منتری پت سے استفاہ دے دیں گے صدو نے اسی بات کو ہتیار بنا کر کیاپٹن امرندر سنگھ پر بار کیا ہے پچھلے کافی سمیے سے کیاپٹن پر حملہ بول رہا ہے صدو اب کافی آکرمک انداز میں نظر آ رہی ہے کہیں نہ کہیں اس کے تار پنجاب میں صدو کے پرچار سے جڑے ہوئے ہیں دراصل صدو پنجاب چھوڑکے پورے دیش میں کانگریس کے لیے پرچار کر رہی ہیں پچھلے دنوں نبجوت کور نے بھی پرچار کو لے کر سی امرندر سنگھ پر دیکھے وار کیے تھے نبجوت کور نے کہا تھا کہ پنجاب کے سی امر نہیں چاہتے کہ صدو اپنے گھر یعنی پنجاب میں پرچار کرے کہ گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں روس کے مجھے پردھان نہیں بنایا مجھے کانسلر کی ٹکٹ نہیں ملی تو میرا میسیج یہ تھا کہ میرے جیسے کو میری ٹکٹ ہمارے سی ایم صاحب نے اور آشا جی نے سپیسیفکلی کہہ کے کٹ آئی گئی کہ امرندر سر میں یہ جیت نہیں سکتی تو اگر میں کام کر رہی ہوں پارٹی کے لیے تو اتنی شمتہ تو رکھو کہ اتنے چھوٹا دل اور دماغ مت رکھو کہ جب لارجر پچر تم دیکھ رہے ہو کہ دیش کو موڈی سے بچانا ہے جو موڈی جی نے ہمیں جھوٹ بولا ہم سب نے ان کو سپورٹ کیا سب نے کھلے عام جا کے پوری دیش نے ان کو سپورٹ کیا پر انڈ میں اپنی لینگویج کو اگر وہ بھی سوفیسٹیکیٹڈ رکھ سکتے تھے اور بجائے کی پاس لائیز میں جانے کے اگر اپنا ریپورٹ کارڈ ہی پیش کر دیتے پانچ سال کا کہ میں نے کام کیا کیا ہے کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو کہ میں نے ساری گورنمنٹ ایجنسیز کا تہش نیش مارک پنجاب کی دو بڑی نیتا ایک دوسری پر آروپ پرتیاروپ لگا رہی ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ پنجاب میں کانگریز دو دھڑوں میں بڑھ گئی ہے یہ ایسا سمیہ ہے جب دیش میں لوگ سبا چناؤ انتیم چرڑ میں ہے کہیں نہ کہیں اس کا پائدہ وپکشی دلوں کو مل سکتا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پنجاب کے کیپٹن امرندر سرکار کا لوگ سبا میں کیا پردرشن رہتا ہے ایلیکشن ڈیسک ٹوٹل نیوز